اسلام علیکم ناظرین آج پھر ہم ایک اور بہت ہی امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حمل میں تاخیر بہت ہی زیادہ کومنلی جو ہماری گانیکلوجیکل پریکٹس میں پیشنٹس آتے ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو حمل نہیں ہو رہا اب ریسنٹلی تو میں نے بہت سے ایسے کپلز بھی دیکھے ہیں جو کہ شادی کے پہلے مہینے یا دوسرے مہینے میں آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہمیں پریکننسی نہیں ہوئی کیا وجہ ہوئی ہم تو انپروٹیکٹڈ سیکس کر رہے تھے کیا وجہ ہوئی کہ پریکننسی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے تمہیں یہ بات بتاتی چلوں کہ حمل میں تاخیر جو ہے وہ ہم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک آپ کی شادی کو کم سے کم ایک سال کا عرصانہ گزر گیا ہو تقریبا جیسے میں نے پہلے بھی اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایک نورمل ہیلڈی کپل یعنی کہ وہ کپل جس میں کسی بھی زنگی کوئی پابلم نہیں ہے نہ میل میں نہ فی میل میں اس کو بھی بعض اوقات سکسیس فل ہونے میں پریکننسی یعنی کہ پریکننسی کرنے میں تقریبا ایک سال کا عرصان لگ جاتا ہے بہت ہی کم کپلز ہوتے ہیں جو کہ پہلے تین ماہ میں پریکننسی ہو جاتی ہے باقی تقریبا 70% کپلز کو ایک سال تک لگ سکتا ہے اس کے بعد بھی پریکننسی نہیں ہوتی تو اگر آپ کی عمر تیس سال سے کم ہے تو ایک سال اور ایک سال آپ کو کوشش کرتے ہوئے ہو گیا ہے کہ آپ کو پریکننسی نہیں ہو رہی تو ایک صورت میں آپ ہی ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے اور آپ کو پریکننسی ہونے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا اب آپ کو شادی کو چھے اور آپ کو ٹرائے کرتے ہوئے تقریبا 6 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے اس صورت میں آپ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں حمل میں تاخیر کی کئی وجوہات ہوتے ہیں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ایک فی میل اور ایک میل دونوں ہی ہیلتی ہوں تو وہ سکسس فل ہو جاتے ہیں حمل مہل دی بچہ حاصل کرنے میں یا حمل ہونے میں لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی پرابلم ہو تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے اور تمہیں ذرا زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پوسیبل ہے کہ تاخیر ہو جائے مردوں میں تو ایک ہی چیز ایمپورٹنٹ ہے ایک تو یہ کہ وہ سیکشولی ایکٹیو ہوں ساری چیزیں ٹھیک ہوں اور دوسرا ان کا سیمن انیلیسس ٹھیک ہو کاؤنٹ ٹھیک ہو موٹیلیٹی ٹھیک ہو اور جو نومل جو کاؤنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو تو یہ مین چیز صرف میل کے لیے ہوتی ہے فی میل کے لیے کافی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں اُس میں سب سے پہلے اوویلیشن ایمپورٹنٹ ہے یہ ٹائم پہ انڈا ریلیز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اُس کے بعد اُن کی ٹیوبز ایمپورٹنٹ ہیں مجھوں کے پیسیجز کہنا آتی ہیں کہ آیا کی ٹیوبز کھلی ہیں کہ نہیں کھلی پھر اُن کا یوٹرس ایمپورٹنٹ ہے آیا کی جو یوٹرس کی کیوٹی ہے اُس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پریننسی نہیں ہو رہی پھر اُن کی رہم کا موہ کے اندر جو سرکس ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی سروائیکل موکس پلنگ زیادہ تھک تو نہیں بن جاتا پھر رہم کی شیپ بہت ایمپورٹنٹ ہے آیا کی رہم پیچھے کی طرف ٹیلٹڈ ہے آگے کی طرف ٹیلٹڈ ہے سروکس یا رہم کا موہ اوپر کی طرف ٹیلٹڈ ہے نیچے کی طرف ٹیلٹڈ ہے تو یہ سب چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں پھر کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کہ رہم میں رسولی کا ہونا بعض دفعہ رسولی ہیں پھر ہی رہم کی پوزیشن کو خراب کر دیتی ہیں یا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ جیسے رہم کے اندر وہ پروجیکٹ کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پریننسی نہیں ہو رہی بعض دفعہ وہ اینڈ اس جگہ پہ موجود ہوتی ہیں جہاں پہ ٹیوبز اٹیچ ہیں تو وہ ٹیوب کا مو بند کر رہی ہیں یا وہ بعض دفعہ وہ بہت بڑی ہیں اور پیچھے کی طرف رہم کو گھسیت رہی ہیں جس کی وجہ سے رہم کا مو بلکل اوپر کی طرف چلا گیا ہے وہ بھی پروجیکٹ برگننسی میں پرابلم ہو رہا ہے پھر ایک اور فرنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈومیٹریوسیس اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے جیسے مہواری باہر کی طرف آتی ہے اسی طرح سے آپ کو کچھ مہواری اندر کی طرف بھی آتی ہے تو وہ جب آپ کو اندر کی طرف آتی ہے تو اس سے آپ کا جسم اندر چپکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیوبے ہیں بعض دفعہ وہ ٹیڑی میڈی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ ٹیوبے بند بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ ٹیوبے بند ہو کے ان کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے بعض دفعہ آپ کی جو اووریز ہیں ان کے اوپر وہ ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر وہ چوکلیٹ سس بنا دیتی ہیں یا خون کی تھیلیاں بنا دیتی ہیں بعض دفعہ جسم کے باقی اجزاء جیسے کہ آنتیں ہیں یا مسانہ ہے یہ سب چیزیں آپ اس میں چھپک جاتے ہیں اس بلڈ کی موجود کی کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بھی باز فرنگنسی میں ٹیلے ہو جاتا ہے پھر ایک اور کنڈیشن ہے جو کہ کہناتی ہے پیلوک انفلمیٹری ڈیسیز یا پی آئی ڈی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی انفیکشن ڈیولپ کی جو کہ آپ کی ٹیوبوں کے ذریعے آپ کی پیلویس میں چلے گئی یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کی ٹیوبے موجود ہیں جہاں پہ آپ کی اووریز موجود ہیں تو اگر آپ کو پیلویس میں کوئی انفیکشن ہوئی جس کے بہت سے کاؤسز ہو سکتے ہیں زیادہ تر سیکشولی ٹرانسمنٹیڈ ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ سیکش وغیرہ سیکشولی ایکٹیو ہوتے ہیں جب زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ پی آئی ڈی دیولپ کر لیں موسٹلی آپ کو جو میل پارٹنر ہے وہ اس کے لیے رسپونسیبل ہوتا ہے بھی ہو جاتی ہے بازتفا کوئی آپریشن ہوا وہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو پیلویس انفیکشن ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کو آنٹ کا کوئی آپریشن ہوا جیسے آپ کو جسم کو کسی بھی وجہ سے کھولا گیا جیسے کہ اپنے رسولی کا آپریشن کھرا لیا تو اس کی وجہ سے آپ کا جسم اندر سے چھپک گیا ٹیوبے بند ہو گئی اور پریگننسی میں ڈیلے ہو گیا تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو پریگننسی میں ڈیلے ہو سکتا ہے تو جب آپ اپنی گائنوکالیجس کے پاس جائیں گی تو سب سے پہلے وہ ان ہی چار مین چیزوں پر یعنی کہ اور پھر ایک جو اپورٹن چیز پولیسسٹک اووریز یعنی کہ آویلیشن نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان چار پانچ چیزوں کے اوپر آپ کی ہسٹری لیتے ہیں اور ان چار ان چیزوں کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم مطلب سب سے پہلا کام جب آپ کسی بھی گائنوکالیجس کے پاس آئیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ دیں کہ شاید آویلیشن نہیں ہو رہی تو ان کو دوائیاں لکھ کے دے دو کہ انڈا بنانے کی دوائیاں بن گے دے دیں ٹھیک ہے اس کے پاس پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جی جو ہے اور کوئی پروبلم تو نہیں ہے پھر ہم ٹیوبے چیک کرنے کی طرف چلتے ہیں تو یہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم مطلب بہت دفعہ کوئی قوزز نہ بھی موجود ہوں پھر بھی ٹائمینگ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید آپ اپنی جو آویلیشن کی ٹائمینگز ہیں اس کو نہیں یوز کر پا رہی ہیں تو اس کے بارے میں تو میں نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آویلیشن کے ٹائم کون کون سے ہیں اور آپ کو کون کون سے ٹائمز یوز کرنے چاہیے اور آویلیشن کے بعد ایگ کتنی دیر تک زندہ رہتا ہے اور سیکس کے بعد سپرم کتنی دیر تک زندہ رہتا ہے اور اگر ایگ ریلیز ہوتا ہے اور سپرم اس جگہ موجود ہے تو وہ کتنی دیر تک اس فرم میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو پریگنٹ کر دے تو یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو پہلے ہی جو آویلیشن والی ویڈیو ہے اس میں بتا چکی ہوں لیکن کچھ چیزیں جو اور امپورٹنٹ میں ابھی بتانا چاہتی ہوں وہ ہیں کہ جو رہب کی شیپ ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی میں نے پہلے کہی ویڈیوز کی ہیں اور بتایا کہ رہیم کی جو شیپ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے 30% لوگوں کا رہم پیچھے کی طرف ڈھلکا ہوتا ہے 70% لوگوں کا رہم اوپر کی طرف ڈھلکا ہوتا ہے مطلب اوپر کی طرف ہوتا ہے تو جن لوگوں کا رہم اوپر کی طرف ہوتا ہے ان کی یوشلی جو نیک آف تا ووم یعنی کہ سروکس ہوتی ہے اس کا مون ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے وہ ڈپ کر رہا ہوتا ہے نیچے بجائنا کی طرف جبکہ جن لوگوں کا رہم پیچھے کی طرف ڈھلکا ہوتا ہے ان کا رہم ان کا سروکس کا مون اوپر کی طرف ڈپ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے تو پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کا رہم کا مون اوپر کی طرف ہے تو آپ کو سیکس کے بعد اُلٹا لیٹنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ پیلویس تھوڑی سی انچی ہو تو پیلویس کے نیچے تکیا رکھ لیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی پیلویس طرح سی انچی ہو جائے گی اگر آپ کا رہم کموں نیچے کی طرف ڈپ کر رہا ہے تو آپ نومل پوزیشن میں سیکس کر سکتے ہیں اگر آپ کی سروکس کسی سائیڈ پر ٹلٹیڈ ہے جیسے کچھ لوگوں کی سروکس کسی ایک کونے میں کی طرف ہوتی ہے نیچرلی مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی کونس ہو نیچرلی بھی ایسے ہو سکتا ہے تو پھر ہم سائیڈ ویس سیکس وغیرہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اگر آپ کو پرگننسی ہونے میں ڈیلی ہو رہا ہے تو ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں اس کے بعد پھر زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ قسم کی انویسٹیگیشنز آ جاتی ہیں جو آپ کی گائنکالوجس آپ کو ایڈوائز کرتی ہیں شکریہ